بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید حیدر ناظرین آج وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے ویہاڑی اور خانوال کا دورہ کیا وہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے ویہاڑی پہنچے ویہاڑی سے عوامی ایمین تاہر اقوال چودری کی والدہ محترمہ کی وفات پر انہوں نے ازار تازیت کی اور یہاں پر جو ویہاڑی کا ایک وفات تھا ان سے بھی ملاقات کی پنجاب جناب سردار عثمان بزدار صاحب نے کہا ویہاڑی کا چکو ویہاڑی ملتان اور یونیورسٹی کے قیام کا جلد سنگے بنیاد رکھیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ویہاڑی چیمر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے آفس کے لیے مختص جگہ کی منظوری بھی کی جائے گی ویہاڑی چیمر آف کامرس اینڈسٹری کے صدر نعیم پاشا اور بانی صدر حافظ محمد احمد شاہ نے چیف منسٹر پنجاب سردار محمد عثمان بزدار صاحب سے ملاقات میں کہا کہ ویہاڑی چیمر آف کامرس اینڈ انڈسٹری زلہ کی معاشی ترقی کے لیے گامزن ہے اور ویہاڑی انڈسٹریل اسٹیٹ میں انڈسٹریریزیشن کے لیے کوشہ ہے جس سے دس ہزار سے زائد ملازمتیں مجسر ہوں گی یہ کہنا تھا چیمر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر نعیم پاشا صاحب کا کہ کامز کام اس زون کے قیام سے دس ہزار ملازمتوں کے مواقع جو ہوا یہاں پر مجسر ہوں گے ان کا مزید ملاقات میں کہا گیا کہ چیمر آف کامرس اینڈسٹری کے آفیس کے لیے مختص جگہ جو ہے اس کا جلد نوٹیفکیشن کیا جائے تاکہ ویہاڑی چیمر آف کامرس بہتر طور پر اپنے فرائز انجام دے سکے کیم منسٹر پنجاب سردار اسمان بزدار صاحب نے اس پر کہا کہ چیمر آف آف کامرس آفیس کے لیے جگہ کا جلد حکم نامہ جاری کر دیا جائے گا اور ویہاڑی انورسٹی ویہاڑی ملتان اور ویہاڑی کچھا کھروڑ کا جلد سنگے بنیاد بھی رکھا جائے گا اس ملاقات میں چودری زاہد اقبال مسعود احمد شاہد فہیم اسلم خورشید انور سردار محمد سجاد احمد اور دیگر موززین علاقہ بھی اس میں شریک تھے ناظرین وزیر اللہ پنجاب کا یہ جو دورہ ہے اس میں خاص قابل ذکر جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ ویہاڑی انورسٹی کا قیام کیا بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ جلد سنگے بنیاد رکھا جائے گا اس کے ساتھ ملتان ویہاڑی روڑ جو بہت عرصے سے التوا کا شکار ہے بہت سارے وعدے وعیر کیے گئے لیکن آج وزیر اللہ پنجاب نے یہ امید دلوائی ہے کہ انشاءاللہ جلد اس کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ویہاڑی سے کچھا خوروڑ ہے اس کو بھی جلد جو ہے وہ نیا تعمیر کیا جائے گا اس کا بھی جلد سنگے بنیاد رکھا جائے گا اس کے بعد چیمرا آف کامرس کا جو انڈسٹریل زون ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اس کا جلد جو ہے وہ نوٹرکیشن کر دیا جائے گا اور اس انڈسٹریل سٹیٹ کے قیام سے کموں بیش ویہاڑی والوں کو کم از کم دس ہزار نوکری ہیں جو ہے وہ یہاں پر نئی جو ہے ملازم لوکرین واقعے مجسر آئیں گے یہاں پر نئی نوکریاں جو ہے وہ سامنے آئیں گی اور ہم توقع رکھتی ہیں کہ انشاءاللہ وزیر علیہ پنجاب ویہاڑی یونیورسٹی کے قیام ملتان ویہاڑی روڑ جو ہے اس کو دو رویہ کرنے میں اپنا ضرور اہم کردار ادا کریں گے کیونکہ سپیشلی یہ جو روڑ ہے یہ لوگوں کے لئے بہت پریشانی کا باعث بن چکا ہے اس پر آئے روز حادثات ہوتی ہیں آئے روز قیمتی جاننے زائر ہوتی ہیں اور یہ جو روڑ ہے اس پر کم او بیش دو سے تین سال ہو گئے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف موقعوں پر اس کے سروے بھی ہوتے رہے لیکن آج دن تک کوئی بھی سروے جو اپایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا دیکھتے ہیں وزیر علیہ پنجاب کا جو آج کا بیان ہے اس میں ٹس ہاتھ تک صداقت ہے اور انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے وزیر علیہ پنجاب نے جتنے بھی اعلانات کیے ہیں جتنے بھی وعدے کیے ہیں انہوں نے اپنے وعدے وفا کیے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ وعدہ بھی وفا ہو جائے گا ناظرین اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس پر لائک اور کمنٹس ضرور کی دئیے گا اللہ حافظ